دوستوں گر آپ بھی روحیت شرما اور اکشر بٹیل کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں شری لنکا کے خلاف کھیلے گایا انتیم میچ میں روحیت شرما راہول اور سوریہ نے اپنے بلے سے مچایا توفان جیاں دوستوں بھارت اور شری لنکا کے بیچ آج ایک مہا مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے میں شریہ سیئر کیل راہول اور سورے کمار یادف تینوں نے اپنی توفانی بلے بازی کرتے ہوئے اس قدر تہل کا مچا ہے جس کے سامنے شری لنکا کے ستاروں سے سجی ٹیم گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور ہو گئی تو آخر کیسے شری لنکا کے خلاف بھارتیہ ٹیم نے اتحاسی جیت درج کی یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ اس رومانچک میچ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادف اور روحید شرما میں سے کون ہے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں بھارت اور شری لنکا کے بیچ ونڈے سیریز کھیلی جا رہی ہے اس کے دو میچ سماپ دو چکے ایسے میں انتیب میچ کے شروع ہونے سے پہلے آج ایک رومانچک میچ اپنی تیاری کو مضبوط کرنے کے لیے دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلا گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم کے کپتان روحید شرما نے ٹاؤس جیت کر پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا اس دوران شری لنکا کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے پاتھوم نشنکہ اور عوشکہ فرنانڈ ہو آئے جہاں پر دونوں نے ٹیم کو مضبوط شروعات دی اور پاور پلے کے اندر 82 رن بٹورتے ہوئے اپنا اپنا آردھ شرطک پورا کیا اس دوران پاتھوم نشنکہ نے 13 آور میں اپنا آردھ شرطک پورا کیا وہیں 15 آور میں عوشکہ فرنانڈو نے اپنا آردھ شرطک پورا کر لیا لیکن اسی بیچ 16 آور میں کلدی بیادو نے پاتھوم نشنکہ کو 60 رن کے سکور پر کلین بولڈ کیا اور 17 آور میں عوشکہ فرنانڈو کو 56 رن کے سکور پر کلین بولڈ کر ساجداری کو توڑا جس کے بعد بلے بازی کرنے کشل مینڈس اور کپتان آئے اس دوران کشل مینڈس اور کپتان چریت رسلنکہ نے مل کر ٹیم کو سمحالا جہاں پر کشل مینڈس نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے 36 آور میں اپنا آردھ شرطک پورا کیا تو وہیں 38 آور میں چریت رسلنکہ نے اپنا آردھ شرطک پورا کر لیا اس دوران کے ان بازی کرنے کے لیے آئے محمد سیراج نے کشل مینڈس کو 60 رن کے سکور پر 40 آور میں ویرات کھولی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا تو وہیں 41 آور میں عرشدیب سنگھ نے چریت رسلنکہ کو 73 رن کے سکور پر LBW آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے صدیرہ سمر وکرمہ اور کمینڈو مینڈس آئے اس دوران کمینڈو مینڈس کچھ خاص کمال نہیں کر با اور 45 آور میں 20 رن کے سکور پر شیوہم دوبے کے سامنے رویت شرمہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے ویلہ لگے نے انت تک 30 رن کی ناباد پاری کھیلی تو سمر وکرمہ نے 44 رن بنا کر انتیم آور میں واشنگٹن سندر کے سامنے بولڈ ہو کر اپنا وکٹ دے دیا جس کے چلتے شریلنکہ نے 344 رن چھے وکٹ پر بنا دی تو وہیں 345 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے یہ بھارتی ٹیم میدان پر آئی تو بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات شبھومن گل اور روحیت شرمہ کی سلامی جوڑی نے کی اس دوران گیند بازی کرنے کے لیے آئے فرنانڈو نے پہلے ہی اوور میں بنا کھا تک کھولے بھارتی ٹیم کو تگڑا جھٹکا دے دیا اس دوران فرنانڈو نے زبردست گیند بازی کے ذریعے شبھومن گل کو چار گیند پر بنا کھا تک کھولے وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر پویلین کا راستہ دکھایا جس کے بعد اب بلے بازی کرنے کے لیے ویرات کوہلی میدان پر آئے اس دوران روحیت شرمہ اور ویرات کوہلی نے مل کر ٹیم کو آگے لے جانے کا کار رہ کیا جہاں پر دونوں بلے بازوں نے پاور پلے کی سمابتی تک پچھتر رن بٹھو رہے اس دوران پاور پلے کے ترند بعد گیند بازی کرنے کے لیے آئے ویلہ لگے نے ویرات کوہلی کو چوبیس رن کے سکور پر لبی ڈبلیو آؤٹ کیا جس کے بعد اب ٹیم کو سمحال نے بلے بازی کرنے کے لیے شریعہ سیئر میدان پر آئے اس دوران روحیت شرمہ اپنے اردش تک کے قریب بڑھنے لگے تو دوسری طرف سے شریعہ سیئر کو اٹھائیس رن کے سکور پر اٹھارہ آور میں گیند باز کمینڈو مینڈیس نے کلین بول کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کیل راہل میدان پر آئے اس دوران کیل راہل اور روحیت شرمہ دونوں نے مل کر ٹیم کو سمحالتے ہوئے آگے لے جانے کا کار رہ کیا دونوں بلے بازوں نے ایک سو چار رن کے سکور پر تین وکیٹ گر جانے کے بعد اپنا اپنا اردش تک پورا کرتے ہوئے شتک پر پہنچنے کا کار رہ کیا اس دوران دونوں نے مل کر ایک سو اسی رن کی ساجہ داری کا ڈالی جہاں پر روحیت شرمہ نے پچیس اوور میں اپنا اردش تک پورا کر لیا تو وہیں کیل راہل نے چونتیس اوور میں اپنا اردش تک پورا کیا جہاں دونوں بلے باز اردش تک لگانے کے بعد جب شتک کے قریب بڑھنے لگے تو روحیت شرمہ کو انتالیس اوور میں چریت رس لنکہ نے پچیانوے رن کے سکور پر ال بی ڈبلی آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے باز ہی کرنے کے لیے شیوام دوبے میدان پر آئے لیکن آج شیوام دوبے جس کے بعد بلے باز ہی کرنے کے لیے اکشر پٹیل میدان پر آئے ایسے میں اکشر پٹیل اور کیل راہل نے مل کر ٹیم کو جیت دلانے کا بڑا دائت وہ اپنے اوپر لیا جہاں پر دونوں بلے بازوں نے میچ کو انتیم گیند تک لے جانے کا کار رہ کیا اس دوران مقابلہ تب جا کر رومانچک ہو گیا جب جیت کے لیے چار اوور میں 38 رن کی ضرورت تھی دونوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے مقابلہ کو اور بھی زیادہ رومانچک بنایا لیکن جیسے ہی دو اوور کے اندر جیت کے لیے 22 رن کی آوشکتہ بڑی تو گیند بازی کرنے کے لیے آئے فرنانڈو نے اپنی زبردست گیند بازی کے ذریعے بلے باز کئل راہل کو 110 رن کے سکور پر باؤنڈری پر موجود ویلا لگے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد اب بلے بازی کرنے کے لیے واشنگٹن سندر میدان پر آئے لیکن وہ بھی اسی اوور میں بنا کھاتا کھولے کلین بولڈ ہو گئے تو وہیں اب انتیم اوور میں جیت کے لیے 16 رن کی ضرورت تھی اور بلے بازی پر اکشر پٹیل موجود تھے تو وہیں گیند بازی کے لیے وینڈر سے آئے اس دوران وینڈر سے نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے پہلی پاری پر اکشر پٹیل کو ایک بھی رن نہیں بنانے دیا لیکن اس کے بعد اکشر پٹیل نے دوسری گیند کو فلک شورٹ کے ذریعے چھککا لگایا تو وہیں تیسری گیند پر دو رن بٹھو رہے اور جب دو گیند پر آٹھ رن کی آوشکتہ پڑی تو پانچویں گیند پر اکشر پٹیل نے سامنے کی طرف تیر کے سمان چوککا لگایا اور جب انتیم گیند پر چار رن کی ضرورت پڑی تو گیند باز وینڈر سے نے کی اور کر گیند ڈالی جو بلکل صحیح ٹھکانے پر نہیں گری جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکشر پٹیل نے انسائیڈ آوٹ شورٹ کے ذریعے چھککا لگایا اور بھارت کو شری لنکا کے خلاف ابھیاس میچ میں جیت دلا دی جیسے دیکھ بھارتی ٹیم مینجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا اور ایسی شاندار پردرشن کی امید شری لنکا کے خلاف ونڈے سیریز کے انتیم میچ کے اندر کرنے لگا تھا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کو انتیم میچ میں جیت مل سکتی ہے یا پھر نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد